قائد آزم کے بعد عمران خانی ایک ایسا آیا ہے وزیر آزم جس نے روشنی دکھائی ہے سب کو کہ اس طرح کا پاکستان ہونا چاہیے جیسے سمجھا گیا تھا جس وجہ سے بننا تھا پاکستان انگریزوں کی غلامی کے لیے تو ہم نہیں آئے تھے نا ادھر تو کس نے کہا ہے کہ انگریزوں کی غلامی کریں یہ جو کیا مطلب ہے ہم پاگل ہیں ہم دیکھتے نہیں ٹی وی پہ یہ جو فراڈ جن کو بٹھا دی اب آپ نے ان کا کیا ہوگا وہ پھر اسی طرح پاکستان کو بیچ کے چلے جائیں گے اور یہاں ہمارے بچے ساری جو بچے ہیں پاکستان میں ٹکی نہیں رہے ذرا سا پڑھتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں کہتے ہیں ہم نے پاکستان میں نہیں رہنا نہ انصاف ہے نہ ٹیچرز اچھی ہیں نہ مولوی اچھے ہیں یہاں کوئی بھی اچھا نہیں ہے عمران خان آیا تو اس نے کچھ روشنی دکھائی ہم لوگوں کو کہ یہاں پر کچھ ہو سکتا ہے لیکن ان لوگوں نے نہیں چھوڑا اس کو بھی کس طرح انہوں نے ناکامی اس پیچارے کو اور ایک ڈائری لے کے چلا گیا جبکہ نواز شریف کو نکالا تھا پندرہ سولہ بک سے اس کے گاڑی میں ہی نہیں آ رہے تھے کیا کیا کھائیں گے یہ کتنا کھالیں گے ایک روٹی کھانی ہے نا اور پاکستان کا کیا ہوگا ہم اپنی اپنی سوچ رہے ہیں ہمارے پاکستان کو کون دیکھے گا نیچے سے لے کے اوپر تک فراؤڈ ہے ہمارے ملک میں کوئی بندہ ہونسٹ ہے ہی نہیں اس ملک میں کیا وجہ ہو گئی ہم کیوں اتنے زلیل ہو گئے آپ مجھے بتا سکتے ہیں ہم کیوں اتنے گھٹیا ہو گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون اچھی بات کر رہا ہے اور کس کے پیچھے اپنے جانے ہیں ان کے پیچھے جانے ہیں فراؤڈز کے پیچھے جن کا نہ بچے یہاں ہے نہ گھر یہاں ہے نہ بیوی یہاں دفن ہے یہ ہمارے لئے کیا کریں گے مجھے بتائیں نواز شریف یا مریم یا شہباز شریف کیا سنبھالیں گے یہ ہمارے لئے یہ لوگ جو ہیں سارے ان کے لئے کیا کریں گے وہ سوچیں گے ان کے لئے اچھا آپ کو کسی نے کہا ہے یہاں سڑک پہ ہیں یا آپ خود سے آگئے ہیں سارے لوگ یہاں کٹھے ہوئے ہیں ہم خود آئے ہیں ہم خود آئے ہیں بیکنز ہم اتنے ناخش ہیں ہم دونے ہم بیریہ والوں کو جمع کیا ہے ہم کسی کے کہنے سے نہیں آئے ہم اپنے دل سے مجبور ہو کر آئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر ہمارے ساتھ ہو ہم یہ چور لیڈروں کے ساتھ نہیں چاہتے ہمیں کتنی شرمندگی ابراد جا کے اٹھانی پڑتی ہے صرف یہ چوروں کی وجہ سے عمران خان کی وجہ سے ہماری عزت ہو رہی تھی لوگ ہمیں تھم دکھا رہے تھے جب ہم بولتے تھے بی آر پاکستانی تو بولتے ہیں گوڈ پہلے یہ جو ہمارے ورکرز تھے ایک ہی کمرے میں کوئی سو سو بندہ رہ رہا تھا عمران خان نے ان کو عزت دلوائی ہے وہاں پر اب وہاں سے سعودی عربیہ سے میں آئی ہوں تو مجھے انہوں نے اتنے تمیز سے پیار سے دکھیا کیونکہ جو ہمارے ایم بی ایس آیا تھا امریکہ سے سعودی عربی ایس اس نے کہا جی میں آپ کے لوگوں کا وہاں پر خیال کروں لیکن پی ایم ایل این کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں سعودیہ سے تو آپ کیوں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی پی ایم ایل کے سعودیہ سے ہیں امریکہ سے ہیں انہوں نے تو اپنے بچے بھی آئے اور ان کو تو پاکستان زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار دیکھیں یہ بچے امران خان کے خوشے میں اس بچی نے آتے ہی مجھ سے پوچھا امران خان کہاں ہیں وہ اتنے خوش ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر جلسے ہمارا لیڈر آئے گا آملیکم جی خود سے آئے ہیں یا کسی نے کہا ہے خود آئے ہیں بلکل گھر سے ریٹیلیشن نہیں ملی بھے ہمارے لیڈر نے وہ آج جس حال میں ان چوروں کے جو سارا اکٹھا ٹولا ہوگے جو کل ایک دوسرے کے پیٹ میں ہاتھ ڈال رہے تھے کہ اس کو گھسیٹیں گے اس کو آج سب ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں ہم تو اس دن کا انتظار کر رہے ہیں یہ اور دس دن کی بات ہے یہ سب دوبارہ ایک دوسرے کا جو ہے وہ پیٹ میں ہاتھ ڈالیں گے اور گھسیٹیں گے گلیوں میں ان کو اگر دس ہی دن کی بات ہے تو پھر احتجاج کس بات کا آپ بھی انتظار کریں ہم ان کو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں دیکھ سکتے یہ سب چور ہیں بلکل اور ہمیں کسی نے یہاں پر ہم خود پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ میں اور یہ میری دوست یہ ہم دونوں نے کل اکیلے نکلے ہیں پہلے پھر یہ سارے بچے نکلے ہیں ہمارے ساتھ آج ہم نے خود کہا ہے کہ کسی نے ہمیں یہاں پر نہیں بلایا کسی نے ہمیں جمع نہیں کیا ہم خود نکلے ہیں ہمیں ایک دوسرے کو لے کے جو ہمیں دیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارا پرائیم منسٹر ہمیں عبران خانی ابھی میری عمر چالی سال ہے اور ہم نے جب سے ہور سنبھالا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے تمام معاملات میں جو ہے وہ بیرونی مداخلت ہوتی رہی ہے پہلا لیڈر ایسا ہے جس نے سب کو جو ہے سب کے سامنے چیزیں بتائیں کہ یہ ایسا ہو رہا ہے اور ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی ملک ہمارے آزادی میں مداخلت کرے اور ہمارے اتنے سنگین فیصلوں میں مداخلت کرے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا لیکن ایک پہلا لیڈر آیا ہے جس نے ان لوگوں کو بلکل بینکاب کر دی گئے ہاں سب کا موقف بھی ٹھیک ہے بات بھی وہ صحیح کر رہے ہیں لیکن وہ خط عوام کو کیوں نہیں دکھا دیتے جو ان کو ملے تاکہ سب کو یقین آجائے کیونکہ ابھی تو لوگ شبہ کر رہے ہیں ان پر آپ کو یہ لگتا ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ خط دکھانے کی ضرورت ہے جو پچھلے دنوں حالات رہی ہیں چند مہینوں سے جب سے یوکرین کی جنگ ہوئی ہے رشیہ کے ساتھ اور بار بار جو اخباروں میں یہ آئے جا رہے ہیں اور امریکہ یہ کہہ جا رہے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں آپ رشیہ کو کرنیم کریں اس کے علاوہ اخوانستان کے جو معاملات ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ وہ خط کی ضرورت بھی ہے ہمیں کیا ہمیں نہیں پتا کیا ہم خبروں سے ہم آگاہ نہیں ہیں ساری چیزوں سے آگاہ ہیں ماضی میں بھی یہ مداخلت تو ہوتی رہی ہے لیکن ایسے حالات تو نہیں پیدا ہوئے آپ کو لگتا نہیں کہ خان صاحب سے کوئی غلطیاں ہو گئیں کہ ملک اتنا پیچھے چلا گیا اور یہ بوران اور یہ تماشا ساری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو کیا پتا ہے کہ لوگ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں پہلی زفہ کوئی سٹینڈ لے رہا ہے اس کے خلاف یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے دنیا اس کو میں بھی آج سے دو تین سال بعد عمران خان اسی لیے جو ہے وہ اوپر اٹھے ہواری عوام اوپر اٹھے اور لوگ ہماری مثال بنائیں کہ پاکستان نے جو ہے ساری زنجیرین توڑ کر سب چیزوں کو کر کر اٹھا ہے یہ تو اوقت بتائے گا دو خواتین سے شروع ہونے والا یہ مشن اسلامباد بیریہ کے اندر پھیلتا چلا جا رہا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس پاکستان کو اور یہ کہتے ہیں کہ بیرونی سازشیں ہمارے ملک میں وہ داخلت کر کے حکمران چینج نہیں کر سکتے اور ہم ڈٹے رہیں گے اسی طرح سے مظاہرے کرتے رہیں گے شاید اس وقت تک یہ کہہ رہے ہیں جی ایپسلوٹلی نوٹ ہم نہانگنے والے نہیں ہیں ہم کبھی بیہار تسلیم نہیں کریں گے